آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی میڈیا انچار جیجیرام رمیش نے کہا کہ موڈی حکومت کے خلاف چارشیٹ جاری کی جائے گی ساتھی گھر گھر جا کر مرکزی حکومت کی ناکامیوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے گی اور سرنگر میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی جائے گی اس ریلی کے لیے ایکی سیاسی جماعتوں کو مدو کیا گیا ہے راہل گاندھی اگلے چند دنوں میں جمہو میں ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے ایک چارشیٹ مولی سرکار کی خلاف جو مولی سرکار کی رکھلتانے ہیں اس کے بارے میں ایک چارشیٹ تیار کی گئی ہے جب کل جلی میں ریلیز ہوگا اور وہ بھی گھر گھر تک پہنچائے جائے گا ہمارے کارکتراؤں کے دوارہ اس دو مہینے میں کانٹر ہوں گے چھبیس جنگری سے دیکھر چھبیس مارکز تک سری نگر میں لہوالجی ہماری بی سیسی آفس لائچوپ میں جاہاں راشتی طرح پہ راہے گے اور کونگریس ادھیاکش ملکانیگر گھرگے جیگے تیریس پارٹیوں کے ادھیاکشوں کو لکھا ہے کنپنی بندر میں دیا ہے کہ آپ آئیے انتن سمہاروں میں کتاب لیجے جو آئیں گے جس میں جانتا ہی میں چوبیس کا پچیس کا توافید نہیں دکھا ابھی جواب آنے لگے ہیں پر ابھی فائدن رسٹ نہیں تجار ہوا آئے پر تیریس پارٹی کو نمت رکھ گیا ہے اور ہم نمیت کرتے ہیں کہ سبھی تیریس پارٹی شابہ ہوں گے اس انکون سنار روح ال جی منو سناک کا کہنا ہے کہ وادی میں کام کرنے والے پی ام پیکج ملازمین کے تمام جائز مطالبات کا خیال رکھا جائے گا آج سیکیورٹی فورسس نے پنچ نگر کے قریب کرویا علاقے کے جنگلات میں تلاشی مہم چلائی جس میں بڑی تعداد میں ایسو جی پولس اور سی آر پی اف کے جوانوں نے حصہ لیا اور جنگلوں کی باریک بینی سے تلاشی لی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کوئی دہچتگرد موجود نہیں ہے غور طلب ہے کہ چھبیس جنوری کے پیش نظر ان دنوں زلہ بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور کئی مقامات پر سیکیورٹی فورسس کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے ال جی سو سنا نے زیوان سرنگر میں مائیگرنٹ کشمیری مزدوروں کے لیے نو سو چھتیس فلائٹس کے ٹرانزٹ ہاؤزنگ کا سنگے بنیاد رکھا پروجیکٹ کی لاغت ایک سو چوبیس آشاریہ ایک ایک کروڑ ہے اور آر اینڈ بی کے چیف انجینئر کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ایک سال میں مکمل ہو جائے گا حالانکہ تعمیر کی مدت دو سال بتائی گئی ہے بہت کمیٹڈ ہے پریزنٹ ڈسپنسیشن ڈیوزنل کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب آل ایس ایس پیز ایس پیز ایڈی جی صاحب ڈی جی صاحب آل دی پولیس ایفسرز انکولیڈنگ کشمیری میجارٹی کمیٹی بھی بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہے کشمیری پندیت بھائی اپنے یہاں پر آ جائے اور ان کو اب ایکمیٹیشن کی جو دکھتے تھے جس کی وجہ سے وہ انجینئر فیل کر رہے تھے اور انفارشنٹلی آپ کو بھی پتا ہے جس طریقے سے کلنگ ہو گئی اس کے بعد میں ان کو تھریٹ پرسپشن ہر جگہ سے لگا تو اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ حد تک جو گورنمنٹ اپنے ایک قدم اٹھا رہی ہے کہ کم سے کم اگر ان کو یہاں پر ایکمیٹیشن دیں گے اس ایکمیٹیشن میں جب یہ بیٹھیں گے ایک میسیج بھی اچھی جائے گی اور ان کو دن بر کام کرنے کے بعد رات پر رہنے کے لئے کہ اگر ہمسایہ ہر ایک چاہتا ہے خوبصورت رہے ساتھ میں رہے لیکن ہمارا ہمسایہ کیوں اتنا برا کام کر رہے جس برائی کی وجہ سے ہم سب لوگ اگر ہمسایہ ہمارے بچوں کو آئی ایس آئی پی ایس کی تیاری کروائے گا یو پی ایس کے لئے پڑھائے گا تو وہ میسیج ہے لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے کو ایکسپ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی خوش رہے وہ خوش تو بھی رہیں گے جب وہ ہمارے یہاں پر لشترانس نہیں کریں گے ایکومڈیشن تو بہت ضروری ہے ساتھ میں ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ہماری مائیگرنٹس بھائیوں کی وہ بھی پوری ہونی چاہیے باقی آپ بائیچارے کے بات کر رہے ہیں ہم شروع سے چاہتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے کی طرح رہے رہے تھے ویسے ایک بار پھر سے ویسا ہی ہونا چاہیے کشمیری مائیگرنٹس کی ایک بڑی مانگ ان کے لیے سیف ایکومڈیشن رہی ہے اور اس طرح جہاں آج زیون میں یہ سنگے بنیاد رکھا گیا فاؤنڈیشن سٹون لے کی گئی یہاں پہ 936 فلیٹس کی یہ ایک بڑا مطالبہ جو سرکار جس کی اور حل کرنے کی اور ایک بڑا قدم ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے زیون کا پیٹھ زیون جسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور سیف بھی کافی حد تک کیونکہ اس کے دوسری طرف سامنے جو ہے وہ پورا آمڈ پولیس کا ایک بڑا کمپلیکس ہے جو کافی سالوں سے یہاں پہ ہے اور علاقہ بھی ہے بہت خوبصورت ہے اور اس طرح جو ایک بڑی مانگ ہے سیف ایکومنڈیشن کی اور اچھی ایکومنڈیشن کی سرکار کہتی ہے کہ اس کمپلیکس کے ذریعے ہم نے اس کی اور ایک بڑا قدم اٹھایا ہے فروزوانی کے ساتھ شبیر رحمت نیوزیٹین سرینگا